اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور نیو ویلوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی دو سے آپ کا بھائی بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج میں اپنی دو ماہوں کے لیے دو سوٹ لے کے آیا ہوں اللہ پاک نے ایک ماہ اگر مجھ سے چھینی ہے تو بہت سی ماہیں اللہ پاک نے مجھے دے دی ہیں تو آج ہم دو ماہوں کے گھر جائیں گے ایک امی جی ایسی ہیں جو کہ سٹی میں رہتی ہیں تو ان کے جو آنکھ سے نکلے ہوئے جو موٹے موٹے آنٹس ہوں ہیں وہ مجھے نہیں بھول رہے ہیں تو ابھی جا کے ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے تو دوسری جو ماہ ہیں ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور امہ جی کے جو سوٹ ہیں دونوں کے ساتھ میں نے ایدی بھی دے دی ہے ایدی بھی ان کی ساتھ ہے تو جا کے ان سے ملتے ہیں اور ان کو یہ سوٹ ان کو گفت کرتے ہیں اچھا ایک مزہ کی بات یہ بھی ہے کہ دونوں امیوں سے آج میں نے پرامس بھی لینا ہے کہ آپ نے ایدی بھی دن سیم یہی سوٹ پہننا ہے دونوں نے یہ سوٹ آپ لوگ انہیں آگے کسی کو گفت نہیں کرنے تو جا کے ملتے ہیں دونوں کے کلر میں نے سیم لیئے ہیں اچھی کالٹی کے ہیں ماشاءاللہ اور انہیں بہت اچھے لگیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنی پہلی امہ جیے گھر جائیں گے دونوں ماہوں سے آج میں آپ سب کو ملواؤں گا ویڈیو کے ساتھ جو لے رہیے گا اسلام علیکم اللہ جی کیا حال ہے ٹھیکی ہوئے ماری اللہ کہ دریئے فرادہ تھکے اللہ عنہ جینا ہے اللہ اللہ کہا دی رحمت ہے نا نا مات جائی مریاء لنگے گردل کو اٹھا رکھا گی یہ تو ہرے واسطے اید تو سوٹے اور نال تو ہریں ایدی بھی نالے ماشاءاللہ یا اور سارہ واسطے ٹوا کرے سو جنہ حصہ کی دین جنے مجھے کہا کہ میرے گھر واتر پاپ کا ایشو ہے تو جب میں نے ان کو واتر پاپ لگوا کے دیا تو اممہ جی رونے لگی اور ان کے جو آنکھ سے موٹے موٹے آنسوں نکلے آنا وہ مجھے نہیں بولے تو میں یہاں سے کہہ کر گیا تھا کہ اممہ جی میں آپ کے لیے عید کا سوٹ لے کے آنگا یہ آپ کے بیٹے کی طرف سے ہوگا تو اممہ جی کا سوٹ ہم لے کے آئے ہیں اممہ جی نے کال مجھے کہا کہ آپ اپنی وائف کو بھی میری بہو کو بھی مجھے ملوا کال بھی روز آئی جی کال بھی روز آئی جی کال بھی روز آئی جی کال بھی روز آئی مجھے گھر پہلے یہ واتر پاپ لگا ہوا تھا جو کہ خراب تھا ٹوٹا ہوا تھا تو کال ہم نے یہ نائے واتر پاپ لگوا کے دیا ہے ماشاء اللہ تو ابھی دوسری ماں کے میں گھر آ گیا ہوں دھوپ بھی بہت ہے اور اسی اممہ جی کے بیٹے کو ہم نے رکشہ لے کے دیا تھا جو کہ ٹانک سے ڈیسیبل تھے اور ان کا واشنوب کا کام بھی کروایا تھا بھی الحمدللہ ان کے کمرے کا کام بھی شروع ہے جا کے وہ بھی ہم چیک کریں گے کہ کتنا ہو چکا ہے اممہ جی سے ملتے ہیں اسلام علیکم نکل جی کیسے ہیں آپ کیکามlene 형 اللہ بنو میں سوٹ کریں کب میں خری columns لکھر اللہ تعالی مبارک اور خریعت ہے تھے ہیں سب سے پہلے یہ بتا ہے ہماری اممہ جی کہا ہیں اممہ کی دوسریں سب سے پہلے بھائی ہمارے کا باہت مشاہ آئیں انا باہت سوٹم تھے گھر کے لر別ے تو اما جی یہاں سے دوسرے بیٹے گھر گئے ہوئے تو سب سے پہلے یہ سوٹ آپ اپنے امی کی نظر میں پیش کرنا ہے دھوٹا ستوفہ اور انہیں کہیے گا کہ عید والے دن انہیں یہی سوٹ پہننا ہے انشاءاللہ اور خریت ہے کام کیسا جا رہا ہے کام ٹھیک اور کتنا ہو چکا ہے بہت کام ٹھیک ہو چکا ہے کمرہ ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں باقی پلسٹر رہتا ہے پلسٹر باقی رہتا ہے باقی وہ کرنا ہے انہیں اچھا وہ تینہ پہ اور مستری بھائی تنگ تو نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی جو کام ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں واش روم کا کام ماشاءاللہ چنائی کا ہو چکا ہے پلسٹر اور اس کا اندر سے کام رہتا ہے ابھی موٹری نہیں لاری تھی ہے یہ زبردست جگہ ہے کمرے کا کام بھی اللہ پاکی مدد کے ساتھ کافی ہو چکا ہے الحب دلالہ کہ ہم چھت کو چیک کرتے ہیں کہ کام کیسا کر رہے ہیں ماشاءاللہ چھت کا کام بھی بہت خوبصورت ہو چکا ہے صرف اس کے اوپر پلسٹر رہتا ہے نیچے انکل جی نے سیڑھے کو پکڑا ہوا اور یوں سمجھنے میری جو ٹانگیں ایسے ایسے ہل رہی ہیں مجھے بہت بہت خوبصورت ہو چکا ہے جب وہ بسم اللہ ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے مجھے پلسٹر دے کیا ریشو ہے چار ایک پانچیک چار ایک چار ایک ہاں چار ایک صحیح ہے ریشو زبردست ہے مجھے اوپر سنیچ جانے میں میں ہو گیا ہوں کامیاب شکریہ تو آج جو میں رات تھی مستریوں کا حساب بھی میں نے کر لیا ہے گیارہ دن مستریوں کو ہو چکی ہیں بجٹ ہمارے پاس آؤٹ ہو چکا ہے صرف ہمارے پاس واشنوں کے پیسے تھے اللہ پاک کا نام لے کے ہم نے کمرہ شروع کر رہا تھا تو ابھی پلستر کے کام میں تھوڑی سو رکاوٹ ہو رہی ہے پاچنوں کی فٹنگا بھی کام رہتا ہے تو اللہ پاک خیر کریں گے انکل جی ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا امہ جی کو سوٹ دے دیے گا اور میرا ساتھ سلام بھی دے دیے گا دعاوں کی درخواست سب کے لیے جو یہاں پہ تعاون کروا رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے گھر جائیں گے ٹائم بھی بارے ایک بچ چکے ہیں بہت زیادہ دھوپے تو گھر جا کے انشاءاللہ بیسٹ کریں گے تھوڑا سا اس کے بعد پھر جو آگے کی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم کریں گے انشاءاللہ آپ سب سے شیئر سیٹی سے ہوتا ہویا میں آگے ہوں سسرال رضوان خان کو لینے کے لیے جوان خان کے نانا جی آگے ہیں دوبارہ اپنی میڈشن لینے کے لیے سکی چلے گئے ہیں تو پیچھے موسم ماشاءاللہ بہت پیارہ بنا ہوا ہے اور جوان اندر چلے آجو 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 گھر چلے تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے ہم نے گھر جانے اور گھر جانے کے بعد ہم نے مدسر خان کا دو دن سے اس کے چینل پر ویڈیوز نہیں بنا رہے تو وہاں انشاءاللہ جا کے ویڈیو بنائیں گے تو ابھی میں گھر واپس آگے ہوں سب سے پہلے مدسر خان کو ہم اپنے ویڈا کا حصہ بنائیں گے دو تین دن اس میں ویڈیو پیٹ نہیں ہو رہے اس کی وجہ بھائی آپ سب کو خود بتائیں گے آجو اللہ علیکم چیتے تو بیٹی۔ مکمل چیتے ہیں مہ چیتے ہیں اس کی طن میں چھکا چارا کودوہ اسلام دہوی آجو مہ ترہ دیویا ہزا سو بجو کرنے پر ہے آجو ہزا سو بڑا ہزا سو بھائی آپ سو بے نسان صورتا ہے ویڈیو چلے والا ایت تیو کھتے ہیں اینشاءاللہ تو کہتے ہیں کے پہلے بھی میں ویڈیوز بناتا رہا ہوں سار میں درد تھا تو پچھلی سائٹ پہ اور یہ والے جگہ یہاں پہ اس کو تھوڑا تھوڑا درد رہتا ہے اس ویڈیو نہیں بنائی اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب بندے کی طبیعہ تھوڑی سی افسیٹ ہو تو اس سے ویڈیو بالکل نہیں بنتی اور اس جناب کو تمہیں تانگی نہیں کرتا جب یہ کہتے کہ آج میں نے ویڈیو نہیں بنانی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جناب آپ نہ بنوائیں اور ابھی کس کی کنڈیشن دیکھیں اس کو میں نے کہا کہ آپ کپڑے چینج کر لیں اچھا ابھی کس کی کنڈیشن دیکھیں اس کو میں نے کہا کہ آپ کپڑے چینج کر لیں اس نے صرف تمیز چینج کیا دیکھیں یہ سلوار چینج کیوں نہیں کی یہ بتاؤ تو آج کی بدا کو ہم یہی پر انڈ کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھی اور اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں افطاری کرنے کے لیے افطاری کے سمان میں آج میں پکوڑے سمستے اور ساتھ جامشری لے کے آیا تھا وہ ہمارے گھر کے ختم ہو گئی تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کال ایک نئے اور تعدہ ویلا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ